بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ناکس چینجوور میں کیا کیا فرق ہوتا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس چینجوور کو ہم کھول چکے ہیں اور یہاں پر جناب آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن پوزیشن پر ہونے کے باوجود اس کی پوائنٹس آپس میں ملی ہوئی ہے یہ والی اور جب ہم اس کو آف پوزیشن پر لے کر جاتے ہیں پھر بھی یہ پوائنٹس آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں الگ نہیں ہو رہی ہے اور اس وجہ سے یہاں پر یہ پرابلم ہوئی ہے اور یہاں پر کسٹمر کی غلطی یہ ہے کہ اس ایک چینجوور پر گھر کا لوڈ اور ایسی کا لوڈ ایک ساتھ چل رہا تھا یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس کے لئے الگ الگ چینجوور ہونا چاہیے تھا یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم اس کو آف پوزیشن پر لے کر جا رہے ہیں لیکن یہ الگ نہیں ہو رہی ہے پوائنٹس اور اگر ان پوائنٹس کی بات کریں تو یہ پوائنٹس ایک گھر کے لوڈ اور پلس ایسی کے لوڈ اس کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ کپر کی پوائنٹس کا ہونا بے حد ضروری ہے تو چلیں دوسرے پوائنٹس پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرے سائٹ پر کیا پوزیشن ہے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز نارمل ہے اس وقت یہ آف پوزیشن پر ہے اور دیکھیں کہ دونوں پوائنٹس الگ الگ ہیں یہ اس کی نارمل پوزیشن ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ابھی مل گئی ٹھیک ہے جی پھر یہ زیرو پر آ گیا اور یہ اوپر والی پوائنٹ مل گئی لیکن دیکھیں جب یہ گرم ہوگا تو لوڈ جب اس پر زیادہ ہوگا تو یہ گرم ہونے کے بعد یہ اس کی پوائنٹیں پگ لیں گی اور یہ اس کے ساتھ مل جائے گا تو چلیں ایک اور کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے تو جناب سیم سیچویشن ہے یہ بتی سیم پیر والا ہے یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے ان کے پوائنٹس ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھے ہوں گے یہ بیکار ان کے پوائنٹس ہیں اب ان کی پوائنٹس اور ان کی پوائنٹس کو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پوائنٹس ہیں اس کے اب دیکھیں کہاں یہ پچاس امپیر کا اور کہاں یہ بتیس امپیر کا چھوٹا سا ٹھیک ہے بہت زیادہ فرق ہے اب یہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے تو کوشش کریں کہ جینین لگائیں چلیں جی اس کو بھی کھول لیتے ہیں یہ ہے اوپاس کا اور دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی کوالٹی کے سیلیکٹر سوچ میں کیا کیا نکلتا ہے اور ہمارا فلیش بھی بند ہو گیا جناب تو خیر ہے فلیش کے بغیر بھی ہم کام چلا سکتے ہیں تو چلیں جی اچھا ساؤنڈ کے لیے میں نے بند کر رکھی ہے جناب پنکھا بھی بند کر رکھا اس وجہ سے پسینے کی وجہ سے میں ہو گیا ہوں شل چلیں جی یہ بھی کھول دیا ہم نے اور اس کو کر دیا ایک سائیڈ پر اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو گئی اس طرف اور یہ ہے جناب یہ ہے اس کی اور یہاں پر یہ اوپاس کا بھی میں نے کھول دیا ہے تو میں ایک نظر آپ کو یہ چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پر ان کی پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے یہ اچھے والے کوپر کے پوائنٹس لگے ہوئے اور اس میں بھی دیکھیں تھوڑا سا غلط کیا گیا ہے کہ اس پر لوڈ بہت زیادہ تھا اور یہاں پر آپ دیکھ پایا رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ تھوڑی سی اپنی جگہ چھوڑ دی اس نے یہ دیکھیں پگھلا ہے اس کی پلاسٹک پگھلی ہے حالانکہ یہ اچھی کوالٹی کا ہے بہت لیکن بے جا استعمال اور غلط استعمال کی وجہ سے اس میں بھی آ گیا لیکن اس کی یہ پوائنٹس آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت زبردست ہیں اور یہ بھی کوپر کی ہے تو ایک اچھے اور میاری ہم کہہ لیں کہ چینج آور کا انتخاب کریں اب اس میں اور اس میں آپ فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کتنا اس میں فرق ہے اس کی پوائنٹس میں اور اس کی پوائنٹس میں بہت زیادہ فرق ہے تو اس طرح کے چھوٹے والے جو بھی چینج آور آتے ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے جو چار پانچ سو چھے سو روپے میں مل جاتے ہیں ایک کوشش کریں کہ پچاس امپیر کا ایک دفعہ ہی لگائیں ایک دفعہ کا خرچہ کریں اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کریں حالانکہ یہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اس میں یہ والے اس پورشن میں تو کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اس کو جب میں نے چیک کیا تو یہاں پر دیکھیں جناب یہ اس کی پوائنٹس ملی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور جام بھی یہ یہاں پر ہوا ہے دیکھیں کتنی اس میں ہیٹنگ آئی ہے کہ یہ پورا پگھل کے اور یہ پوائنٹ اس کے ساتھ مل گئی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ گڑ بڑ ہوتی ہے یہاں پر یہ یہاں پر فکس ہو جاتا ہے آپ نے جیسے ہی دوسرے پر شفٹ کیا یہ بھی مل جاتی ہے اور پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا گرم ہوا یہ پگھل گیا ہے اور یہ عام سی پلاسٹک کے بنے ہوئے اس کے یہ جو یہ پوائنٹس ہیں تو بہرحال یار آپ کوشش کریں کہ بھائی پچاس امپیر کا لگائیں یا اگر بتیس امپیر کا چھوٹا بھی لگاتے ہیں تو گھر پر الگ لگائیں ایسی پر الگ لگائیں دو ایسی ہیں تو دو چینجور الگ الگ کر کے لگائیں اور ایک ہی چینجور سے پورے گھر کا لوڈ مطلب ایسی اور گھر کا لوڈ نہ چلائیں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دھیان کریں گے تو آپ پھر انشاءاللہ کسی بھی پریشانی میں نہیں پڑیں گے لیکن ان اس طرح کے چھوٹے جو چینجور آتے ہیں ان سے آپ بچیں کیونکہ ان کی دیکھیں کوئی ان کا مستقبل نہیں ہے اور یہ کبھی بھی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں حالانکہ اس میں اور کچھ نہیں ہوا ہے صرف ہیٹو ہونے کی وجہ سے یہ اپنی اس نے شکل بگاڑ دی ہے اور وہ شارٹ ہو گیا ہے اور اس کو ریپیر کرنے کی ان کو کسی کو بھی یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ریپیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر بھی وہ کل کو پرابلم کر سکتے ہیں ہاں اس کو میں ریپیر کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا فالٹ آ رہا ہے اس کا تو اس کو میں کر سکتا ہوں ریپیر اور یہ ہے بھی اچھی کوالٹی کا تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اگر یہ مجھ سے ریپیر ہو جاتا ہے میں پہلے یہ دیکھیں آپ تھوڑی سی اس کی یہ لیند دیکھیں آگے پیچھے ہو رہی ہے اگر میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں یہ ایسے لگے گا اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے اور یہ اوپر رہ گیا ہے تو میں اس پہ تھوڑی سی فیلنگ کر کے اور کوشش کروں گا کہ یہ سیٹ ہو جائے باقی اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اچھے سے سیلیکشن کریں اور اب بھی آخری ایک گزارش کہ اس وقت آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے مطلب یہ کہ گھبرانا نہیں ہے کہ آپ کیاں کون سا لگا ہوا ہے آرام سے تسلی سے ان کو چیک کریں اگر آپ خود کر سکتے ہیں یا کسی کاریگر کو بلوا کے اور پھر آپ ان کو ایک دفعہ کھول کر اور چیک کریں اگر ان میں مسئلہ نہیں ہے تو بہت ہی اچھا لیکن یاد رکھیں کہ اتنا ٹائم آج کل کے کاریگروں کے پاس نہیں ہوتا کہ اس چھوٹے چینجور کو کھولیں اور پھر اس کو رپیئر کرتے پھریں ہاں بڑا کوئی چینجور وغیرہ ہے تو اس کو تو رپیئر کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو چینج ہی کرنا پڑ جائے تو اس طرح سے کر کے اگر چیک کرواتے ہیں اگر یہ چیز ہوگی تو یہ تو رپیئر ہو جاتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے اگلی ویڈیو میں میرے پاس جو دو روسی ساختہ لگے ہوئے ہیں چھوٹے بتیس امپیئر کے ان کی رپیرنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے بعد یہ جو ہیں جو پچاس امپیئر کے ہیں جن کو میں نے خود ڈیزائن کیا ہے مطلب سیلیکٹر سوچ سے ٹو وی سوچ پر میں لے کر آیا ہوں تو ان کو میں کھول کر اور اندر سے ان کی میں آپ کو پوزیشن دکھاؤں گا تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ